جس طرح سفیان کی گریڈنگ ہوتی ہے اگر اس طرح کی گریڈنگ یہاں کر رہے تو اس منڈی کا جوڑا کہیں نے پورے ہندوستان میں اس کا جوڑا نہیں ملے گا اگر کسمیری فروٹ کھریتے ہیں لوگ ایسی بات نہیں ہے سملا بھی ہے لیکن کسمیری کے چوز زیادے ہیں بیہار والے ہو یا پورے ہندوستان کے اندر کسمیری کے سیپ کی ڈیمانڈ زیادے رہتی ہے لیکن گروبر تھوڑی سی محنت کرے اور گریڈنگ گریڈنگ بڑیا ہونی چاہیے جو اور اپیل کروں گا کہ گریڈنگ اچھا کرے ریٹ ملے گی ہر حال میں ملے گی گریڈنگ آج سفیان والے کو کیوں تیرہ سو چودہ سو روپیان میں پیٹی بک رہا اگر یہ گریڈنگ صحیح کر دے تو پوری دنیا پورے ہندوستان سے اس کے بڑھ کر کوئی منڈی نہیں ہو سکتی ہے زیادہ آ رہا ہے ہمارا امریکن پر درشت سے امریکن کی جہاں تک بات کریں ہم آج کے دن پر بارہ سے تیرہ سو پہ ہماری امریکن پر دی جاتے ہیں وہ خاص کر نیپالیاں اور پھر اپنے ملک پہ بھی خلق درمہ ہے ہر بھی کئی ایسی جگہیں جہاں ہو اس کے اچھے نام ہیں حتا کہ بنگال میں بھی اس کے اچھے نام ہیں مجھے ساڑھے ساٹھ سو اٹھ سو ساڑھے ساٹھ سو اٹھ سو آکشن نہیں ہوا ابھی ابھی اپس آتھوں ڈاとかشن ہونے ہوں جیم جو ایک 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 ایسی بائٹا تو بائٹا تو سکو ملتا چный آفیدados خاص کو از smoke ملے گا ٹھیک ہے اس کا ریٹ لگے گا ٹھیک ہے اس کا ریٹ لگے گا 200 سے 500 روپیہ تک یہ نیچے گرا ہے نا جو برف پڑی نا اس برف کی وجہ سے نیچے گر گا یہ کم سے کم سات سو آٹھ سو روپیہ کا مال تھا لیکن اب یہ گران ہو گیا دو سو دائی سو روپیہ کا مال ہے سمجھو دیکھو گروور کو کتنا نقصان ہو رہا ہے میں وہاں کالٹی بنتی ہے وہاں کالٹی پروڈکٹ بنتا ہے اور جو بہت پرانے جو ہے نا پرانے سو سال کے درکت ہے آپ یہ پھروڈ بھی اچھی نہیں دے رہے ہیں اور ان کے اس میں کالٹی نہیں ہو رہی ہے جب 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 گروور گروور کو کالٹی نہیں ملی درک سے کالٹی نہیں ہوتی تو گریڈنگ کیشیز کرے گا گروور کو کالٹی ملے تو گریڈنگ کر سکتا ہے جب اس کے پاس کالٹی نہیں وہ گورورمنٹ سے ہی حفیل ہے ہماری کی وہ فوکس کرے ایک تو فیسٹ سیڈز کے اوپر غلط فیسٹ سیڈز نہیں آنے چاہیے ویلی میں دوسری بات یہ جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس کی طرف گورورمنٹ فوکس کریں ان کو چاہیے کہ اس سال جو سمجھو پچھلے پانچ سالوں سے گروور کی آمدانی بہ بہت کام ہو گئی ہے آپ گورورمنٹ کو چاہیے جو نئی ٹیکنالوجی ہے گروور اتنا استطاع نہیں رکھتا ہے اتنے چاہے کہ بینک کو اپرو کرے کہ آپ گروور کے اس کے عوض جو ٹیکنالوجی لگا ہے نئی ایٹرلین جو یہ ڈینسٹی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کے اوپر گروور کو لون دے لون کس کو ڈیریکٹ گروور کو نہیں دے وہ لون کمپنی والی کو دے جو لگائے گا اس میں پھر وہ دو سال کے بعد اس سے ریکاور کر رہی تین سال میں چار سال میں پہنچ سال میں تب گروور تب گروور اس پہ راضی ہوگا وہ پرانہ درخت کاٹے گا اور نئی ٹیکنالوجی اپنائے گا پھر یہ انڈسٹری بچ سکتے ہیں سلام علیکم سلام سر آپ کہاں سے ہو ہم بیہار سے بیہار سے ہتنے سالوں سے آپ کشمیر میں لگ بھگ 32-33 سال سے 33 سال سے یہاں پہ آپ مال خرید رہے ہیں جی جی کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں کا مال خرید کیا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے فائدہ اس سال جو ہے مال پس جادے صحیح لگا کے لان میرا گروور دیوالی پہ کیا مسیج آپ دینا چاہتے ہیں گروور اس کو اور جو کہ آل آور انڈیا کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا اس کی صبح کا بنائے ہیں خوش آمدید ہے سب کو اچھا رہے دیوالی اچھا رہے چھٹ کا ابھی ہم لوگ خریداری کر رہے ہیں چھٹ کے بیار میں چھٹ بہت جو شور سے چلتا ہے اب اس کی خریداری ہو رہی ہے چھٹ کے لئے بھی اس کو خوش آمدید لیکن کہنا یہ ہے کہ ابھی جتنا پہلے مال آتا تھا اتنا مال نہیں آ رہا سمجھیں نہیں مال پھرتی نہیں ہو رہی ہے ریٹ بھی تھوڑا زیادہ ہے جسے اگلے سال امریکن ہائیسٹ دس سو سارے دس سو میں کریتے تھے ابھی زیادہ زیادہ جو ہے امریکن تیرہ سو چودہ سو بارہ سو اگارہ سو سے نیچے بکتا ہی نہیں ہے سمجھیں ریٹ ہائی آ رہا ہے ہاں ریٹ ہائی ہے اچھا دیوالی پہ آپ میسیج دیجئے ان کو کیا آپ کشمیر کا فروٹی خریدے کشمیری فروٹ کھریتے ہیں لوگ ایسی بات نہیں ہے سمجھیں بھی ہے لیکن کشمیری کے چود زیادے ہیں بیہار والے ہو یا پورے ہندوستان کے اندر کشمیر کا سیپ کی ڈیمانڈ زیادے رہتی ہے لیکن اگر اس طرح اگر رہا تو پھر سمجھیں آگے بڑھے گا موسیقی کتنا ٹائم ہو گیا یہاں پر بارش پاس ہی آیا تھا بارش کی وجہ سے دو تین دن ہوگا آپ ٹرک چلاتے ہو ابھی لوڈ کب ہوگا آپ کا ابھی ہو رہا ہے ابھی ہو رہے ہیں آ آ آ آپو کشمير میںاں اپی ambor بڑی رمے بڑیا ہے پہل تک pertama آئیںڈہ آہ سا آپ کو پیسا آیا کر چلاتے ہوئے ہیں آپ کو کشمیر کا استطاع کبھی آئج تک نہیں ہوئے چلو شکریہ سر آپ کو پیسا آیا ہے کبھی آئی تک کوئی زیادے ہیں شلو شکریہ آپ کے ساتھو isia ہم جمہو سے ہیں جمہو سے ہاں جی آج ہمارے کوئی در پانچ دن ہو گئے در کیسا لگ رہا ہے آپ کو فروٹ منڈی میں ایشک کی سیکنڈ لارجسٹ فروٹ منڈی ہے بڑیا لگ رہا ہے لیکن اس سال جو بارش کے وجہ سے بہت کام خراب ہو گیا دیوالی پہ ریڈ بڑھتا ہے لیکن بارش کے وجہ سے گروہر نے کوئی مال ادھر زیادہ آیا نہیں اس کی وجہ سے جو کی ریڈ نہیں بڑھا لیکن ہم گجارش کرتے ہیں سب سے کی جلدی سے جلدی ادھر سیو آئے زیادہ سے زیادہ سیو زیادہ آنا چاہیے فروٹ منڈی میں تاکہ آپ کا کام بڑھے اسی سے جو ریڈ بڑھے گا زیادہ سیو منڈی میں آئے گا تو زیادہ گاڑیاں لگیں گی اور زیادہ سے زیادہ سیو بکنا چاہیے اور سبی کو ہیپی دیوالی آپ کا بہت ہی خیر مقدم ہے ہماری فروٹ منڈی میں جو اس وقت رہشے کی ساتھ سے بڑی فروٹ منڈی ایپل میں مانی جاتے ہیں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے فروٹ منڈی سوپور میں ہر کوئی ورائٹی آتی ہے میں سے جنوری فروری تک ہماری منڈی چلتی رہتی ہے جو کی فروٹ ہوتے ہیں چھری سے لے کر اب سیپ دیں اس وقت ہائیسٹ پیک جا رہا ہے ہمارا اس میں سب سے زیادہ آ رہا ہے ہمارا امریکن اور ڈیلشیس سے اور امریکن کی جہاں تک بات کریں ہم آج کے دن میں بارہ سے تیلہ سون پہ ہماری امریکن پیٹی جاتی ہے وہ خاص کر نیپال جاتی ہے اور پھر اپنے ملک میں بھی ساؤت میں کھرلا ہے پھر بیہار میں بھی کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اس کے اچھے داؤں ہیں اور حتیٰ کے بنگال میں بھی اس کے اچھی دمانڈ آج میں آ رہی ہے اور پھر جب دبے کی بات کریں امریکن ڈبے کی باپ بکس اس کو ہم کہتے ہیں وہ زیادہ تر ہمارا بنگلہ دے جاتا ہے اس وقت پانچ سو سے ساڑھے پانچ سو رفے اس کی بیٹھ میں ملنے کی جو آٹھ سے ساڑھے آٹھ کلو ہمارا سیگھ رہا ہے اور دلشیس کی بات کریں ان کو اچھا مارکٹ آ رہا ہے ہمارے کیونکہ ہندوستان بھر سے امام ملک سے چار سو سے ساڑھے چار سو منی ہے ہمارے ساتھ دیلی ہوئے ہیں ہر سٹیٹس ہماری کریدار یہاں پر ہیں یا ان کے اپنے بلدے یہاں پر ہیں جو ان کو یہاں سے مال لوڈ کرتے ہیں تو دلشیس کی جاتاں تک بات کریں اچھے سیب یہاں پر جا رہا ہیں اس وقت ہزار گیانہ سو بانہ سو روپے تک دلشیس جا رہا ہے اور پھر جو آپ کا سوال ہے آج کل پچھلے سال کی بنسبت اس سال دو نمبر سیب کم لیتے ہیں کیونکہ اللہ کا شکر ہے دومت کی بروقت کاوشوں سے اس سال جو ایڈلٹریٹ پیسٹائیڈز نے اس پر کھوڑی روک لگی کھوڑی کیا اچھی کھاتی روک لگی اس میں ہماری ایسٹریشن خاص کر ہماری پریزیڈنٹ صاحب کا خاصہ رول رہا ہے اس نے ہمیشہ اس مسئلی کا ہر فورم ہر سٹیٹس پر اس کو بارا اور اس سے بہت فائدہ یہ ہوا کہ ہماری جو ایڈلٹریٹسٹریشن ہے ایڈلٹریٹ پارٹمنٹ ہو یا اس میں پلاننگ اینڈ مارکڑی بارٹمنٹ ہو یا کوئی انفورسمنٹ ونگ ہے انہوں نے اچھا رول نبایا اور اس سال ہماری جو پیسٹسائیڈز رہے ہیں یا پیٹلازے رہے ہیں اس میں کوئی زیادہ شکایت نہیں ہے تو اس وجہ سے پچھلے سال سے بھی اچھی آ رہی ہے ہماری منڈی میں اور اس وقت ایسی کوئی زیادہ شکایت نہیں ہے کہ زیادہ دو نمبر مال آ رہا ہے دو نمبر جو آ رہا ہے اس کا ریٹ ہی کم ہوتا ہے تین سو سے ساڑھے تین سو دو نمبر بکرائے اور سوہ نمبر پانچ سو ساڑھی پانچ سو روپے اس وقت بھی منڈی میں بکرائے اور جہاں تک آج کل کے ریٹ کے مطلق آپ کا سوال تھا ہم بالکل مطمئن ہیں مارکٹ سے اللہ کے شکر ہے اس سے بھی اچھا مارکٹ آنے کی امیت ہے یہاں پہ ہمارا دلچے نے اس کا کیا ریٹ اسٹیم چل رہا ہے اسٹیم جو ہزار روپیہ ہزار روپیہ اچھا ناؤسو ہزار یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مال ہیں دلیشس کا بہت بڑیا گریڈنگ کر کے ہیں تو اگر آپ کو یہ مال چاہیے یہاں پہ تو فروٹ منڈی سوپور آپ کو آنا ہے یہاں سے یہ مال آپ کرید سکتے ہیں